موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ ہم رسرچ کے لیے سنوپسز کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ پی ای ڈی میں ہو یا ایم ایس میں ہو یا فورا سکولشی کے لیے پلائی کریں تو وہاں پہ موسٹی یونیورسٹیز اور سپروائزر آپ سے ریکوائیڈ کرتے ہیں کہ رسرچ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس ایک سنوپسز ہونا چاہیے یہ سنوپسز کتنے پیجز کا ہوگا یہ سنوپسز کے کتنے پارٹس ہوں گے وہ سارے آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایک اکزیمپل کے ساتھ جی سٹوڈنٹس سنوپسز آپ کی رسرچ کی ایک میجر ریکوارمنٹ ہے یہ بی ایس ڈیگری کیلئے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایم فل کی رسرچ کیلئے بھی ہو سکتی ہے پی ایڈی کیلئے بھی ہو سکتی ہے سب سے بہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے جب ہم سنوپسز کو رائٹ اپ کرتے ہیں تو سب سے بہلے تو آپ کے پاس ایک ٹائٹل ہونا چاہیے اس کا اور ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے میں آرہی بہت سی لیکشز میں بتا چکا ہوں ٹائٹل آپ کا ویری سمپل ویری شارٹ ویری بریف ہونا چاہیے اور سنگل لائن ہونا چاہیے اس میں زیادہ انڈز انڈز نہیں آنے چاہیے نمبر ٹو اس میں پراؤلم سٹیٹمنٹ یہاں پاسسز ہونا چاہیے موسٹی جو ہے یونیورسٹی جو ہے اس کو نہیں فوکس کرتی ہیں موسٹی جو ہے اس ٹوڈنٹس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ نے ریویو لٹریچر کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوا ہے اور اس کی بیس پہ آپ نے اپنی پراؤلم کو ہائلائٹ کیا ہے اور اس کی بیس پہ ایک ہاپ پاستز آپ ڈزائن کر دیں ہیں دین آپ کے پاس جو ہے وہ ویری شارٹ اور بریف جو ہے آپ کے پاس جو ہے پورے پورے سنوپسی کی جان ہوتی ہے تو آپ نے اپنی میسٹرالجی کو بریف رکھتے ہو لیکن اس کے تمام سٹیپس کو اکسپین کرنا ہوگا اور پھر آہر پہ جتنے بھی ریفرینسز آپ اس میں یوز کیوں گے وہ آپ نے اس کو دیکھتے ہوں گے اب آپ سے ایک سنوپسی شیئر کرنے جا رہا ہوں ایز این اگزیمپل تاکہ آپ جب اپنا سنوپسی ڈیزائن کریں تو آپ کو پراؤلم نہ ہو تو یہ ایک ایمپل سٹوڈن کا سنوپسی اس کا ٹائٹل سب سے پہلے دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا سب سے پہلے ٹائٹل ہونا چاہیے تو ویری سمپل اور ویری سٹیٹ فارڈ ٹائٹل ہے مالیکولر اینڈ سٹرکچل کریٹرزیشن آف انزائم سپانسپل فارب ملٹی ڈرک ڈزنسٹرس ان بیکٹیریا یعنی کہ ہر ایک بندے کے سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور سمپل ہونا چاہیے اور اس کے بعد سٹوڈن کا نام آئے گا جو اس کو سمٹ کرنے جا رہا ہے پھر آپ کی یعنیورسٹری کا مونگرام آ جائے گا اور پھر آپ جس ڈگری کے لیے یہ سنوپسیس دینا چاہ رہے ہیں ایم ایس پر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دیں پی ای ڈی کے لیے دیں اور پھر سپروائزر کا نام آ جائے گا پھر آپ کے دپارٹمنٹ اور یعنیورسٹری کا نام اور پھر آپ کا سیشن آ جائے گا جی ان کو بارن و بارن ہم ڈسکس کرتے ہیں اس جو ہے سنوپسیس کے ساتھ تاکہ آپ ایزیلی جو انڈرسٹین کر سکیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی سٹیٹمنٹ اور پراؤلم اب سٹیٹمنٹ اور پراؤلم ہے کیا جیسے دیکھیں اس جو ہے ٹائٹل کی اوپر ایک سٹیٹمنٹ اور پراؤلم اس نے یہاں پر ڈیزائن کی یہ سٹوڈن نے وہ کیا ہے وہ کہہ رہے کہ انٹی بائٹی کے رزیسٹنس جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے انکریز ہو رہی ہے تو ہمیں یہ فائنوڈ کرنا چاہیے وہ کون سے جین ہے جو انٹی پارٹی رزیسٹنس خاص کر رہے ہیں اور وہ کون سے بکٹیری ہے جس میں یہ انکریز ہو رہی ہے اس کی بیس پہ ہم دیکھیں کہ کیا ان کی رزیسٹنس جو ہے کیمیکل لیول پہ سٹکچر لیول پہ کس لیول پہ ہمارے پاس آ رہی ہے اور جب وہ رزیسٹنس آتی ہے تو ڈرگ اس کو کیسے رزیسٹ کرتے ہیں اس میکنزم کو بھی ایکسپلور کیا جائے تو اس لیے اس نے اپنی جو ہے یہاں پہ سٹیٹمنٹ اور پرولم جو ہے ویری کلیر بتا دی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے رزیسٹنس جو ہے ہیومن پیتر جن کی انکریز ہو رہی ہے تو اس کو کوپ کرنے کے اس سسٹم کو سمجھنے کے اس کے میکنزم کو دیکھنے کے لیے یہ سٹڈی ڈزائن کی جا رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرڈکشن یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا ہے رویو آف فلٹریچر تو آپ نے ویری شارٹ ویریف ٹو پیجز کا اس میں تھری سے فور پیراگرافز آپ کے ہونے چاہیے تو آپ نے ٹو پیجز کا جو ہے رویو آف فلٹریچر یہ سکرم رڈکشن کہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے تو سب سے پلے تو آپ نے یہ ہائیلائٹ کرنا ہے پرولم آپ سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو کیا ڈیوی آچوڈس کی اوپر کچھ بول رہا ہے تو وی آچوڈس کی کوئی بھی جو فائنڈنگز ہوں گے ورلڈ ہیتھ ارگنزیشن کی وہ یہاں پہ یہاں اس نے منشن کر دی ہیں کہ ہمارے ہوسپیٹلز میں اور ہر ایک دنیا کے ہر ایک کونے میں جو ہے انٹی پارٹی کا رزسٹنس جو آپ انکریز ہو رہی ہے نیو انٹی پارٹی کیسے تو آ نہیں رہی جیکن انٹی پارٹی جو آ رہی ہیں ان پہ بکٹیریا اس کو کیا کر رہا ہے رزسٹ کر رہا ہے تو ہم اس کے میکنزم کو دیکھتے ہیں وہ میکنزم کیا ہو سکتا ہے تو موزی جو بیٹا الیکٹا میز جو ہمارے پاس جینز ہوتے ہیں وہ اس کو رزسٹنس کاز کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ سٹڈیو اس نے ڈزائن کی ہوئی ہے تو پہلے میں تو اس نے بتا دیا کہ اس کا جو سٹیٹمنٹ پارولم ان کی تھی اس نے کہا کہ یہ جو ہے انزائم پوسیبل ہے ان کی بیٹا الیکٹا میز ہے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے اس کے رزسٹنس کو کاز کرنے میں سیکنڈ پہ اس نے بتا دیا کہ اس کے اوپر آج تک بیٹا لیکٹرمیز پہ جو بھی سٹڈیز ہوئی ہیں ان سٹڈیز میں کیا میکنزم جو اس نے ڈسکرائب کی ہوئے ہیں تھرد پہ یہ بتا دیا تھرد پیرا گراف میں کہ جتنے بھی انکورڈنگ جینز ہیں جو بیٹا لیکٹرمیز کو انکورڈ کرتے ہیں وہ کون کون سے جینز ہیں اور کس کس بیکٹیریہ میں وہ یوز ہو چکے ہیں تاکہ اوپر آل ہمیں سٹڈی کا پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنے جینز آج تک سٹڈی ہو چکے ہیں جو بیٹا لیکٹرمیز پرڈیوز کرتے ہیں اور جو لاسٹ پیرا گراف ہوتا ہے انٹرڈکشن کا وہ بہت ہی ایمپورٹن ہوتا ہے کیوں اس میں ہم تمام کے تمام گیپس ہائیلائٹ کرتے ہیں جو ہمارے ڈویو آف ہیٹریچر میں آئے ہیں تاکہ ان گیفز کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری سٹڈی کس طریقے سے ہم ریزائن کریں گے جیسے کہ دیکھیں سٹڈی نے لاسٹ پیرا گراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس سٹڈی میں یہ کام کرنے جارہے ہیں کہ جتنی بھی ایڈیو بیٹیگ رزیسٹنس سٹینز ہیں ان کی جینز ہیں ان کو ہم ایمپلیفائی کریں گے پھر ان سے پورٹین بنائیں گے ان پورٹین کے جو جتنے بھی پاتھوے انیلسز ہیں ان انزائمز کے ان کو ہم فائنڈوڈ کریں گے تاکہ ہمیں ڈراغ ایڈیسٹنس کا پتہ لگ سکے تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنے فورت اور فیفت پیرا گراف کے دوسرے لنک کرنا ہوگا اپنی ڈرڈکشن کے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹیپ آجاتا ہے جہاں سچ اپجیکٹیوز اور جو آپ کے سچ اپجیکٹیوز ہیں وہ بہت سمپل ہونے چاہیے لیکن وہ اچھیوے بل ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ایسے سے بڑی بڑی باتیں کر دیں لیکن جب کام کرنے پر باری آئے تو وہ آپ کی اچھیو نہ ہو اور اس میں آپ کی میٹیریل میتھڈز نہیں آنے چاہیے اور بہت سیز ہم ٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ویری سمپل ہوتے ہیں یہ جیسے یہاں پہ دیکھیں اس نے فسٹ میں کہا ہے ملٹیپر ڈرگ ریسٹنس کو ایڈنڈیفائی کیا گیا پھر اس نے کہا کہ جو جین ہیں ان سٹینس کے اندر جو کہ ریسٹنس گاز کار رہے ہیں اس کو دیکھا جائے پھر اس کے بعد دیکھا کہ ان کی جو ریسٹنس آ رہی ہے ان کے مالی کو لیول پر آکے سٹیڈی کیا جو ان کے پاتھویں کی سٹیڈی کی جائے جیعنی کہ بائر فرمیٹس کو یوز کرتے ہوئے اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں بھی دیکھا جائے کہ وہ درگ کیسے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں تو یوں ہمارے چار اپجیکٹیو یہاں تک چار رکھیں پانچ تک اور اس کے بعد جو ہے کسی بسنوپسز کا جو سب سے مین پیلر ہے وہ ہے اس کی میتھڈالجی اور آپ میتھڈالجی کی بات کریں تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے پہلے سٹیپ سے لے کر سارے سٹیپ اس میں آپ نے ون ون مینشن کرنے لیکن آپ نے ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ نہیں جانا بریف میں رہنا ہے کہ آپ نے اپنے اس کا جو بھی آپ کا جو میتھوڈ ہوگا اس کا نام لکھنا ہے اور وان اے ٹو لائنز میں اس کو بریف کر دینے کہ اس میں کیا کیا آپ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور موستی جو ہمارے پاس ہوگا یہ فیوچر کی لینگویج میں ہوگی یعنی کہ ویل بی کنڈکٹیڈ فیوچر کانڈینوٹ کی جو ہے فارم ہو تو وہ بہتر ہوگا اس میں سے جیسے سیمپل کولیکشنز ہیں اس کے بعد ان پتا ہے کہاں کہاں سے اس نے بیکٹیری سٹینل لیئے ہیں پھر اس کے بعد دینٹیفکیشن ہے بیکٹیریل سٹینل ہیں تو ان کو آپ نے سٹینل کو مایکروبیل لیول پر کیسے ایڈنٹیفائی کیا ہے اس کے بارے میں اس نے بتا دیا کونسا میڈیم یوز کیا آپ نے پھر ایسٹی ٹیسٹ ہے یعنی کہ انٹی بائیٹیس ٹیسٹنگ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ انٹی بائیٹیس جو ہے اس کو جو ہے رزسٹ کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس مالیگوریڈیفکیشن آگئی یعنی کہ آپ نے ڈی این اے سٹیٹ کیا انہوں بیکٹیریہ سے اور اس ڈی این اے کو سٹیٹ کرنے کے بعد آپ نیکس چلے گے اس کے اوپر پی سی آر کے اوپر یعنی کہ ایمپلیفائی کیا اس کو پھر اس کی سیکوینسنگ کے اوپر چلے گے پھر آپ نے اس کی جو انٹریکشن دیکھنے کے لیے with other drugs جو ہے آپ نے ڈاکنگ کے اوپر چلے گئے اور ڈاکنگ جو ٹول یوز کی ان کا نام دے دی یہاں پہ پھر آپ نے پورٹین پورٹین ڈاکنگ گی تاکہ ڈرک کی انٹریکشن ان کے پاتھوے کی ہم سٹیڈی کر سکے تو وہ یہاں پہ مینشن کر دیئے تو یوں آپ نے اپنے تمام کے تمام جو سٹیپس ہیں ascending garden میں very basic لے کر very applied تک تاکہ تمام objective بھی کلیر ہوں اور ہمیں نظر بھی آئے کہ اس synopsis میں وہ student جو ہے اچھے طریقے سے جو یہ کام کر سکتا ہے تو جب آپ اپنی مستوالجی ہتم کر دیں وہ جتنے بھی points آکے بنتے ہیں وہ آپ لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر references یہاں پہ دے دینے ہیں اب references کون سے ہوں گے references وہ ہی ہوں گے جو آپ نے review on literature میں جو articles پڑھے ہیں ان سے related ہو سکتے ہیں یا method میں آپ نے ایک ایسا method add کیا ہے جیسے ctab کا method ہے تو اس کا reference آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو جی students میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس synopsis کی example کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے MS level کا یا PAD level کا جو تھوڑ سا ایسا change ہو سکتا ہے کوئی بھی synopsis آپ design کر سکیں گے اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی problem آئے یا کسی قسم کا آپ کو confluence ہو تو آپ میری اس ویڈیو کے comment section میں آکے اس کو لکھ سکتے ہیں موسیقی